اور جہاں جہاں جن راجیوں میں سرکاریں ناکام ہیں ان سرکاروں کی ذمہ داری تے کرنا تو کیا وہ گرہمنٹری نروتم مشراجی سے مل کر کے اس بات کو سنشت کریں گے کہ مدی پردیش میں آگے سے کوئی ایسی سمپردائی گھٹنا ہے نہ ہو کیا وہ ان کی اس بات کو لے کر کے کلاس لیں گے کہ مدی پردیش میں پی اے فائی جیسا ایک سنگٹھن کیسے کھڑا ہو گیا یہ آپ کی پندرہ سترہ سال کی سرکار کے بعد یہی آپ پر سوڑنے مدی پردیش ہے آدیوازی سماج کے لیے آ رہے ہیں سب سے زیادہ آدیوازیوں پر اتنے چار مدی پردیش میں ہوتے ہیں اس بات کا کیا وہ جواب دیں گے اس بار کی جو آئیو جن کی راشی خرچ کی جارہی ہے وہ کس مدی سے کی جارہی ہے عربوں اور روپے آپ لوگ خرج کر رہے ہیں آدیوازی سماج کی سکشہ میں یہ دیپ پیسے لگاتے بچوں کی سکولرشپ ہے وہ نہیں مل پا رہی ہے اور آپ کو جو پریجن کرنے کا آپ کو ویسن کرنے کا سمجھ مل گیا ہے آپ کو بھرمال کرنے کا سمجھ مل رہا ہے یہی گرہ منتری کبھی کبھی نظر آتے ہیں کبھی الگ الگ آئے تو آئے جن کی پوری آپ کی راجنیتی بن گئی ہے گرہ منتری کو جواب دینا چاہیے کہ مدی پردیش میں بہن بیٹی کی آبرو سرکشت کیوں نہیں ہے مدی پردیش میں جو گریب ہے اس کو کیوں مارا جا رہا ہے مدی پردیش میں نرنتر اپراد کیوں بڑھ رہے ہیں یہ سیٹیفیگٹ پر انٹی آر بی کی ریپورٹ کے آدار پر وہ خود لکھ کر کے دیتے ہیں ہر سال کہ مدی پردیش کی سرکار نکمی ناکارہ اور نالائک سرکار ہے اس بات پر ان کو جواب دینا چاہیے اور یہ جو پریوجن کرتے ہیں یہ جو دکھاوے کا کام کرتے ہیں آدھی واسی سمجھ کے سٹی ایک کا ویروڈ کیا انہوں نے ریزرویشن کا ویروڈ آج بھی یہ لوگ کر رہے ہیں سری کے طریقے سے اس کو ختم کرنے کا پریاز کیا جا رہا ہے آدھی واسی سمجھ کو ہندو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں یہ اوشا تھاکور جی کا بیان ہے آدھی واسی سمجھ کے سبھی رائٹس کو چھین لینا چاہیے جنگرنا میں آدھی واسی کون سا دھرم لکھیں گے یہ لوگ بتاتے ہیں اس طریقے کی ویمن نسٹی کی رائزمیتی کر کے جب چناو آتے ہیں تو ووٹوں کو اکھٹا کرنے کی منشہ سے آپ لوگ ضرور ایک پریاز کر سکتے ہیں لیکن آدھی واسی سمجھ کو لے کر کے اور قانون ویوستہ کو لے کر کے دونوں ہی مورسوں پر آپ کی سرکار فیل ہے اور اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے اب تو تعریف نہیں کیا آپ نے اب تو پوری بات کر لی چلیے سندی پورانک جی کیا لگتا ہے کہ یہ ایک آئیوجن ہے تیندو پتہ سنگرہک سمیتیوں کے لابھانس بطرن کا ایک آئیوجن ہے اس میں کینڈری گرہ منتری امیس سائے کی بھومکہ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ ایک بات باقی ان کے آئیوجن ہیں باقی پولس اکادمی میں بھی آئیوجن ہے ایک بڑا سا جو انیوگریشن کرنا ہے وہ بھی یہ سرکاری آئیوجن ہے لیکن یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھاچپا کے مکھیالائے بھی جانے والے ہیں اور نصے طور سے جو سی ایم کے یہاں بھی ان کا لنچ ہے تو ان سب چیزوں کو سارے ان کے دورے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کم سے کم مددی پردیس میں تب جب جبلپور کے بعد یہاں جمبوری میدان میں ان کی اوپستھیتی ہونے والی ہے دیکھیں مہین جی سکرشاکنے کی جو کاریترام ہے پولیس کا وہ سو بھابی الگ بات ہو گئی لیکن جس جمبوری میدان کا کاریترام ہے اس سے بہت سہے جو سامان میں نہیں مانا جا سکتا اس کی بڑی وجہ ہے کیونکہ دو ہزار تئیس کا چناؤں ہے جو وہ راجنیتک دلچہ ہے کانگریز تو چاہے بی جی بی اب آپ یہ مانکے چلیے کہ راجنیتک دل لگ بھر لگ بھر چناؤی موڈ میں آتے جا رہے ہیں اور یہ امیش شاہ کا جو دورہ ہے یہ مہتبون دورہ ہے مددی پردیشی راجنی تھی آپ نے یہ کہا کہ سات مہینے میں یہ دوسرا دورہ ہے امیش شاہ جی کا جوالپور کا دورہ اور اس کے بعد مہین جی یاد کریے آپ سے پندرہ نومبر کو پردھار منتری کا بھی مددی پردیش کا دورہ ہوا تھا وہ بھی جنر جاتی گورو دیوت تھا تو یہ تین بڑے نیتا مطلب تین دورے ہوئے ہیں دو بڑے نیتاؤں سے اور وہ تینوں کاریسکم آدھی واسیوں سے جڑے ہوئے تھے مددی پردیشی اکی ساتھی آوادی آدھی واسی ورگ کی ہے بی جی پی دو ہزار اٹھارہ میں جو چوب کر گئی مجھے لگتا ہے وہ دو ہزار تین سو سے دورہ آنا نہیں چاہتے ٹھیک بار چیتالیس جیتے ہیں جنر جاتی ورگ کی اور انکسی جنر جاتی ورگ کی وہاں پر جیت تب حاصل ہو سکتی جب آپ ان کو خوش کریں پہلے آپ نے ان کے سماج سے جڑے جو نائک ہیں ان کو ایک نئی پہچان دینے کی کوشش کی میں ہی نہیں کہتا کہ پہلے نہیں دی گئی شاہرہ گناہ شاہ والا معاملہ ہو جوالپورتہ یا یہاں کملہ پتی والا بہبال کا اور اب جمبوری میدان کا کرکم تو اسے ہمیں راجنیتک طور پر دیکھنا چیئے کہ بی جی پی کے ہاتھ میں جو ووٹ پہ کم رہا ہے اس کو اپنے قریب لانے کی کوشش ہے ایکیز دوسرا جو آپ نے بی جی کی مکھالے کی بات کہی میں اجیز تین جی کی ایک بار سے فہمت ہوں کہ امیر شاہ جی کا دو گھنٹے بی جی پی دختر میں رہنا کہیں نہ کہیں فیٹ بیک تو لے گا چاہے وہ سنگٹھن کا لیں وہ چاہے سرکار کا لیں کیونکہ امیر شاہ بی جی پی کے چانت کے مانے جاتے ہیں اور وہ چنابی رنمیتی کے ماسکر بھی ہیں تو سواد اسی بات اگر وہ دو گھنٹے میتاؤں کے ساتھ کارکرساؤں کے ساتھ رہیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں مرد پردیش کے سنگٹھن اور سرکار کی نبض کو چٹولنا کی کوشش کو کریں گے اور اس کے نتیجے یا یوں کہیں کہ اس کا اثر ہمیں آنے والے سمایے میں دکھ جائے تو اجرد نہیں ہونا چیز ٹھیک بات چلیے ستیندر جی ہیتن جی نے اتنے سارے آروپ لگا دیئے کہ کیا کیا پوچھنا چاہیے اور یہ جو پروگرامز ہو رہے ہیں دیکھئے مہیندر جیت اب یہ آروپ لگانا ان کا کام ہے انہوں نے لگا دیئے لیکن یہ جانتا بھی جانتی ہے اور دیش بھی جانتا ہے کہ جس طریقے سے جو بھی ہمارے پچھڑے برگ ہیں چاہہہ آدھی باسی برگو یا آنسو چید برگو ان سب کا اگر ونبن کرنے کا کاری کیا تو بھارتی جنتہ پارٹی کی ان کیا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہونے کیا بھارتی جنتہ پارٹی بچے ہیں پہلے اگر وہ ان کے نمبر زیادہ آتے تھے تو وہ سامان بھارتی کی اس میں سرینی میں پرویش پا جاتے تھے جو دیشتی کلیکٹر اور سوی جو پلس ڈی ایسی بغیرہ کا سلیکشن ہوتا نا ایسے لگو لگو سالے پانچ سو پالوں کے لیے اس کا پرچھہ کا آئذن ہوا تھا اس میں اتماع بڑی گھوڑ علیمتہ کرنے کا کام پاپ کرنے کا کام جو ہمارے آرکشت بھرگے ان کے پیاروں پر پلالی مارنے کا پاپ کرنے کا کام دے تھا کاملالاگ جی نے کیا کانگریس کی سرکار نے کیا اس پبھی تو ہائی کوڈ نے اس کو پر رکھ لگا دی اور وہ انہیں کہا کہ مانی شیغراج جی کے سمجھ دنیم تھا جو دوہزہ آرکشت بھرگے کے لیے اگر چاہیں تو وہ سامان بھارتی سیڈ پر اپنا ایڈمیشن پہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے ناس زیادہ آئے پرامیل سیچی نے ان کا اثان میریٹ کی آدھار پر ہو رہا ہے تو تو یہ بہت تو یہ بہت کس نے بنایا تھا شیغراج جی کی سرکار نے نیم بنایا تھا دوہزہ آرکشت بھرگے اور کاملالاگ جی نے اس کو بدل دیا تھا سترہ پروری دوہزہ آرکشت بھرگے اور اس کے کاروں سے ہماری آرکشت بندوں کے ساتھ میں اتنا بڑا عمیاء ہو رہا تھا تو یہ کہنے کی باتیں ہیں جو آرہا ہے جو اس طریقے سے چاہے وہ بھارتی جن جاتی دوست کی طور پر منانے کا تنکلپہ منایا جائے گا وہ کی جن جی بیدان میں منایا تھا اور پردھان منتری نرن موڈی جی کی اپسٹھیتی بھی ہوئی تھی اس میں تو آپ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بھارتی جن جاتی آج سے قیدہ کہ کانگریس کی سرکار تو کبھی نہیں کیا سکتی حضات تو بچ نہیں سکتی کہ انہوں نے فتہ میں تال تک کہ ان کی سرکار رہی ہے بشور دروس سے بھارت کے اندر تب کہ انہوں نے بھارتی جن جاتے جو آسی جن جاتے دوست گوشت کر دیا ہمیں کیوں مانے موڈی جی کو کیوں کرنا پڑا کیوں ہمیں فعواج ملا اگر انہیں تعلی کر دیتے تو ہمیں سوال ملتا ہوں نہیں میرا کہنے کا مطلب ہے یہ سب کھینے کا کام بھڑٹنی کا کام ہر چیتر آگرے کچھوں کو لڑانے کا کام اور آفس میں گند کرانے کا کام یہ صرف صرف کانگریس کرتی آئیے میں تمہیں کہہ رہے کہ لائن آرڈر کی بھی ایسا نہیں ہے کہ فیڈویک نہیں لیں گے وہ یہاں مدد پردیس میں وہی میں بھولنا ہوں مہیند جی اب لائن آرڈر پہ جرید مانے کنگری مانتری ہیں اور جنہوں نے سردار بھلنا پل ہمارے دیش کے ایک گروہ مانتری ہوئے اس طریقے کا ان کا بلکسٹ ہوئے انہوں نے بھی 552 ریاستوں میں سے 552 ریاستوں میں فائے 552 ریاستوں انہوں نے اکریک کر دی تھی ماں پر کشمیر جو تھا انہوں خواب کو خواب کو حل کرنے میں خواب جہاں بھارت 552 ریاستوں میں آرٹیکل 55 رہتا ہے تو وہ مانتا ہوں کہ مانی آنو شاہ جی اس میں ماتفون ہوئی سبھی بھلنا پر ان کا جو دورہ ہے اس کو یہ مانا جائے کہ تھوڑا تھوڑا وہ سبھی فیڈویگ لے کر جائیں گے مدی پردیش سے جی ہاں میتھون جی آدھواسیوں پر بہت جی دہا فوکس کر رہی ہے بھاچ پا پھر چاہے ہم دیکھ رہے ہیں دو بڑے آیوجن کو لے لیں یا پھر ان کی یوجناوں کے کریان بھین کو لے لیں پھر چاہے ہم ان کے راسن بترن کی بات کر لیں تو سبھی چیزیں ایک جی دہ میتھون جی تک سائد آواز نہیں پہنچ رہی ہے میتھون جی آواز پہنچ رہی آد تک چلیے سندیب جی کیا لگتا ہے کہ اتنا یہ فوکس صرف یہی ہے کہ باسطہ میں 2018 کے بعد سیکھ ہے سبق ہے وہ سب لینے کے بعد اب اس چیز پر پہل کی جا رہی ہے کہ کم سے کم جو برگ تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا تھا اس کو اب نشت ایک لائن میں لائے جائے اور چونکہ بپکش کی بھومی کا بتایا بھی جائے کہ انہوں نے آپ کے لئے یہ کیا اور ان کے لئے ہم آپ کے لئے یہ کر رہے ہیں یعنی بھج سرکار یہ کر رہی ہے تو نشطر طور پر آدھواسی برگ کا جھوکاؤ جو ہوگا وہ یعنی بھنواسی برگ کا جھوکاؤ ہوگا وہ کہیں نہ کہیں اس کا مائلیج لینے کی کوش دیکھیں بھین جی انسو جنجاتی ورگ کی بات کریں تو بندی پردیش ان راجیوں میں ہیں جہاں اس ورگ کی آبادی کافی ہے اور آنے والے سمایم اگر ہم جاتے ہیں تو کئی راجیوں میں چناؤ ہونے ویڈان سب اور دو ہجار چوبیت میں لوگ تب بھٹے کئی راجنی تک دل ہو وہ ایک جہ سے راست بھی آپ سندیش دینے کی کوشش کرتا ہے بی جی پی مدھی پردیش کے جریعے راست بھی سندیش دینے کی کوشش کر رہی ہے جنجاتی کا جو آجا وہاں آپ اپنے بات کیسے لائیں گے تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے اس آوازی کے پردیش جاتا ہے وہاں افکاری کریے وہاں یوجناو کی دوشڑہ کریے اور اپنا بتائیے کہ ہم نے یہ کیا سینٹرل نے یہ کیا اور مدھی پردیش میں یہ سرکار ہیں یہ جنجاتی برگ کیا کام کر رہی ہے اس کا اثر مجھے لگتا ہے کہیں 36 میں بھی دیکھے گا یہ منشہ ہے اور اسی کو لے آگے بڑھ رہی ہے کل ملا کر راشت بیعاپی سندیز دینے کے لیے ایک پلیٹ فارم ایم پی کا ایک بڑا ہے کیونکہ یہاں ابھی حال ہی میں دیکھ رہے ہیں آپ کی جنجاتی برگ کے چاہے رنوان کرے ہوں چاہے 75 برس آجادی کا یا پھر ان کے لیے کچھ راسن کی یوجنہ ہو یا ان کے لیے بیماریوں سے بچاؤ کی یوجنہ کا کریان وین ہو بڑے جلدی جلدی سرکار نے فوکس کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے سرکار میں کمل سرکار میں جو آدی جاری کیا تو اس میں یہ کہا گیا کہ آدی سرکار سرکار ملے گا ٹھیک اسی طریقے سے اکتر پردیش کے اکتر ازار سکشنکوں کی برتی میں اس ادھ کنگریس کی گلتی ہے تو اکتر پردیش میں آپ کی سرکار ہے آدی سرکار کے سرکار کے آتر کچل نا پارٹی ان ورگوں کے پرسالت کرنے کا سام کر رہی ہے آدی واسی کے لیے کوئی عزت نہیں اور آج کی جہاں تک بات ہے سب سے زیادہ آدی آدی پردیش میں ہو رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی لگ بڑک دل دشک سے یہاں پر سرکار ہے دو بڑے آئیو جن میں جن دو آدی واسی بھائیوں کی موت ہوئی ہے وہ نہیں ہوتی تو بھارتی جنتہ پارٹی آئیو جن کر کے ان کے ووڈ پر لینا چاہتی ہے لیکن جب کانکریٹ کام کرنے کی بات آتی ہے جو آرکشن ہے جاتی آدارت نہ ہو آدیو سماج کا گریبی آدارت ہونا چاہیے جب یہ آپ لوگ کام کرتے ہیں بڑے آئیو جن کرتے ہیں تو موہن بھاگوات جی کہ اس بیان کو چلانا چاہیے اسی بیان کو اوشا ٹھا فردی نے بھی دیا اسی بیان کو آپ کانکریٹ برک کرنے کی بات آتی ہے لوگ لبھاونے بادے تو خوب کرتے ہیں دیکھ سیدھا آروپ ہے دیکھ یہ کانگریٹ کا کام ہی رہا آروپ کرنے کا لیکن جنتہ ہی سمجھ گئی ہے اس لئے